اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الازحاد سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے جمعہ کی فضیلت میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات یا پھر جمعہ والا دن وفات پاتا ہے تو وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن وفات پاتا ہے اللہ تعالیٰ قبر کی اجمائی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جمعہ کے دن یا اس کی شب کو وفات پاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں دوستو جہاں اللہ تعالیٰ نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر جیسی مشکل منزل کے بارے میں بتایا ہے وہیں قبر کے عذاب سے بچنے کے اسباب بھی بنائے ہیں دوستو جمعہ کے دن کی مزید فضیلتوں کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل میاں بی بی کو سبسکرائب کریں ایسے ہی انفرمیٹیو ویڈیوز رزانہ دیکھنے کے لیے تو آئیے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو عظمت ذات کی ورہ سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے جیسا کہ حضرت انبیاء علیہ السلام شہدہ و معصوم بچے اللہ کے ہاں ان کی ذات کی عظمت ہے جس کی ورہ سے اللہ کے ہاں عذاب قبر سے حفاظت کی جاتی ہے عظمت عمل کی ورہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں مثلا کوئی شخص سونے سے پہلے سر الملک کو پڑھ کر سوتا ہے اور اسے اپنی ذنی کا ایک حصہ بنا لیتا ہے تو اس عمل کی ورہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر لیتے ہیں دوستو جیسا کہ کوئی شخص رمہ اور جمعی رات کے درمیانی رات یا پھر جمعی والے دن وفات پاتا ہے تو جمعی کا دن کی اسمت کی ورہ سے اسے اللہ تعالیٰ قبر کی عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں اگر کوئی ظالم آدمی جمعی کی دن مرتا ہے تو عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا لیکن آخرت کے حسابوں کتاب سے نہیں بچ پائے گا وہاں اس کی پکڑ ہوگی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعہ کی راہ سے ہٹا دیا اس لئے یہود کے لئے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لئے اتوار کا دن پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لائے اور جمعہ کے دن کی ہمارے رہنمائی فرمائی اللہ نے جمعہ پھر ہفتہ اور پھر اتوار رکھا اس طرح وہ لوگ عبارت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں اور اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے ہم لوگ اہلِ دنیا میں سب سے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا دوستو جب کوئی شخص وفات پات چکا ہو تو اپنے مسلمان بھائی کے لئے مغفر کی دعا کرنی چاہیے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اس کی اچھی بات کا ہی ذکر کرنا چاہیے دوستو حضرت ابو غررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہیں دور کی طرف سفر کیا تو میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی میں اس شخص کے ساتھ بیٹھ گیا اس نے مجھے تو رات کے بارے میں بتایا اور میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادث مبارکہ سنائی کہ تمام دنوں میں سے بہترین دن جمعہ ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی اور اسی روز وہ زمین پر اتارے گئی جمعہ کے دن ہی ان کی توبہ قبول کی گئی اور اسی دن ہی ان کا انتقال ہوا اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی دوستو جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان اس وقت نماز کے دوران کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں اس شخص نے کہا کیا پورے سال میں ایک ہی دن ایسا ہوتا ہے تو حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں بلکہ ہر جمعہ کے روز ایسا ہوتا ہے دو شخص نے تو رات پڑھی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے بے شک ہر جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے انہیں اس شخص کے ساتھ اپنی مجلس کے بارے میں اور میں نے جمعہ کے متعلق جو اسے بتایا تھا اس کے متعلق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ اس شخص نے کہا کہ پورے سال میں صرف ایک دن قبولیت کا ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے جھوٹ بولا ہے پھر میں نے انہیں بتایا کہ اس شخص نے جب تو رات پڑھی تو اس نے کہا کہ وہ ہر جمعہ کے روز ایسا ہوتا ہے پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے سچ کہا پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے معلوم ہے وہ گھڑی کون سی ہے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مجھے بھی اس گھڑی کے بارے میں بتائیے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے تو دوستو بے شخص جمعہ کے دن کی بہت بڑی اہمیت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اپنی آنے والے زندگی میں بھی کامیاب ہونا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ سب سے ملاقات ہوگی کرنے انشاءاللہ ایسی ہی ایک ویڈیو میں تب تک کے لئے خوش رہیں خوش رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ